بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ویلوگز سب سے پہلے تو جو ہے دیر سے ویڈیو بنانے کا ایک بڑا ریزن تھا کوئی یہ تھا کہ میں اس کی معذر چاہتا ہوں کہ بڑے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کرنی کچھ کی لیکن یہاں پہ پرسنل مصروفیات کی بیسس پہ میں آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کر پایا تو آج کی ویڈیو کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ میں اپنا کمبیک کریں اور دوسرا یہ تھا کہ آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں کہ جس کے لیے آپ کو ترکی ویزٹ کرنے سے پہلے اس کا انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ ویزٹ ویزا پر جا رہے ہیں اور جو اس پرپس کے لیے ویزٹ ویزا لے کر جا رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کے کام کریں گے یا اپنے آپ کو وہاں پر سیٹل کریں گے جاب کے سلسلے میں تو ان کے لیے ایک بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اس میں میں آپ کو ساری چیزیں کلئر کرنے والا ہوں موسیقی موسیقی جی تو ویڈیو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ویزٹ ویزا پر کن لوگوں کو نہیں جانا چاہیے یہ بڑا انٹرسٹنگ سر ٹاپک ہے یا جو لوگ جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے یہ فونز آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں چلے جائیں یا نہیں چلے جائیں ایک آپ اپنا اونسٹ جو ہے نا وہ اپینین دے ہاں میں اپنا اپینین اس میں دوں گا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں نا یہاں پہ پاکستان سے موف کر رہے ہیں ترکی کے لیے ویزٹ ویزا پر آپ نے شاید میری پہلے والی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کچھ میں نے آپ کو باتیں کلیر کی تھیں کہ ترکی آنے سے پہلے کن چیزوں کو کن چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ ویزٹ ویزا آ رہے ہیں تو جاپ کی کیا سیچویشن ہوگی جاپس فون کونسی اویلیبل تھیں اس کے اوپر میری بڑی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے جو جس میں میرا خیال ہے میں نے ہر چیز کلیر کی اب یہاں پہ لوگ دھیان نہیں دے رہے نقصان ہو رہا ہے نقصان کیسے ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں بہت پیار کرتے ہیں اسی چینل کے تو ان سے میرا رابطہ رہا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ کسی کی بھی پرسنل انفرمیشن میں شیئر نہیں کر سکتا یہاں پہ ڈیو ٹو ہیز انولیمیٹی اس کی اپنے پرسنل ریزنز ہیں تو مجھے پتا کیا چلا اب ہوا کیا ان کے ساتھ میں ان کا واقعہ پہلے آپ کو سنا دوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ یہاں پہ غلطی کیا کیا ہوئی اور کہاں پہ ہوئی پہلے تو یہ ہے جی کہ یہاں سے ویزٹ ویزا لوگ اپلائی کرتے ہیں ویزٹ ویزے کے لیے ذاری بات ہے calculated time of period آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ اتنے دن stay کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو linger on کرنا ہے یا expand کرنا ہے تو definitely you'll have to apply for the TRC اب TRC کی جب آپ apply کریں گے تو آپ کو ذاری بات ہے proper documentation وہاں پہ ہوگی اپنے وہ جو ہے نفوس وغیرہ اور each and everything جو بھی tapu شابو ہر چیز وہ agreement وغیرہ لگانے ہیں تھی formalities آپ ساری formalities پوری کر بھی دیں تو پھر بھی TRC کے لگنے کے chances near to 50% ہیں اس کی وجہ کیا ہے لیکن ابھی جو پچھے circumstances گزرے ہیں جب totally 100% not accept ہو رہی تھی TRC اس کے بعد ایک new phase آیا مجھ سے خود personally بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں پتا چلا کہ آپ تو TRC لگ رہی ہے as it is لگ رہی ہے بہت تیزی سے لگ رہی ہے اسی بھول میں لوگ مارے گئے ہیں ہاں جی اور یہ ہے غلط information یہ غلط information تھی دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ after July ابھی August start ہوا ہے میں نے کہا تھا after July جو ہے کوئی situation clear ہوگی اور اس تک تب تک یہ situation نہیں clear کہ آپ اس کسی بھی information کو ادھر سے تیر مردگان جیتا اور ادھر سے اگلے دینی جناب PRC open ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے جائری بات ہے جو government elect ہوتی ہے اس کے اپنی جو ہیں وہ پوری procedures ہوتے ہیں ان کے اپنی forming ہوتی ہے ministers کی selections each and everything so many اس کے جو ہے نا وہ مطلب reconstruct کرنے والا کام ہوتا سارا تو اس میں پھر نئی policies add up ہوتی ہیں تو ایک بڑا parliamentary جو ان کا procedure ہے اس کو لگتا ہے time ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہی تیر مردگان صاحب آئے ہیں اور اس کے آتے ہی وہی پرانی policy as it is آگئی اور ہر چیز ministry of labor والے بھی اسی طرح چلیں گے اور سب کچھ نہیں ایسا نہیں ہوتا اچھا خیر یہ تو political جو issues ہیں اس کے اوپر تو ہم ایک اور detail video بنائیں گے کہ اس نے کیا ہمیں چیزوں کا رکھنا چاہیے لیکن topic سے ہٹنے کی بات یہ تھی کہ ہم topic سے ہٹنا نہیں چاہ رہے کہ topic ہمارا آج کا یہ تھا کہ جو لوگ visit visa پر جا رہے ہیں job کی سلسلے میں کہ میں وہاں پہ جا کے job کروں گا اور اپنے آپ کو وہاں پہ settle کروں گا تو اس کے لیے ان کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو میرا ذہن یہ ہے دیکھیں اگر آپ job پہ جاتے ہیں دوست جن کا واقعہ سنانے والا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا business visa لگوایا میں نے ان کو منع کیا کہ ابھی آپ مت جائیں یا apply اگر نہیں کیا تو نہ کریں تابل action ہونے والے تھے تو situation clear نہیں تھی زیادی بات ہے اور due to that reason میرا بھی ابھی switching ہوئی company کی میں نے اپنی job switch کی تو میں نے بھی یہ بہتر سمجھا کہ ترکی میں stay کرنے کے بجائے i'll have to go back to Pakistan اور میں اپنی with family مطلب پاکستان آ گیا اور یہاں پہ stay کر کے یہاں پہ i felt myself secure کہ یہاں سے ہم اپنا اگلا لائے عمل تیار کریں گے کیونکہ آپ کا جو گھر ہے جو آپ کی جگہ ہے وہاں سے آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا تو ہوا کیا کہ جی وہ لوگ وہاں پہ پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے definitely rental agreements وغیرہ لیے ساری پارومیلٹیز کی سارا کچھ کر کے کوئی agent یا وکیل hire کیا hire کرنے کے بعد انہوں نے اپنی TRC apply کر دی apply کرنے کے بعد کیا ہوا TRC reject ہوگی جب reject ہوئی تو آگے ایک اور غلطی کر دی ایک اور غلطی یہ کر دی کہ وہیں پہ کسی نے ایک مشرہ دیا جی کہ ہم lawyer سے آپ کی میں بات کرواتا ہوں lawyer جو ہے وہ آپ کی application court میں case put کرے گا اور وہ case کی basis پہ آپ کو stay مل جائے گا لیکن یہاں پہ میں آپ کی بات پتہ ہے پاکستان میں لوگ اتنے زیادہ disappointed ہیں اپنے ملک کے حالات کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں بھی چلے جائیں کسی اور ملک میں ہم کیسے بھی رہ لیں گے لیکن ہمیں وہاں سے کوئی نکال لینا کوئی ایسے صورتحال بن جائے جس کی وجہ سے ہم بس وہاں پہ ٹکے رہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ amount بھیجتے رہیں دیکھیں یہ سوچ تو definitely سب کی ہے ہماری بھی ہے ہم بھی move کرتے ہیں جب بھی کسی بطلب دوسرے country میں ہم جاتے ہیں تو مقصد یہ ہی ہوتا ہے مقصد تو یہ ہی ہے کہ اپنی family کو کسی طرح ہم support کریں لیکن مسئلہ دیکھیں نا یہ سوچنا اور practically ہونا اس میں بہت فرق ہے اور یہ بے وکوفی ہے کہ اگر آپ اپنی country میں problems ہیں ان کو ہم solve کرنے کے لیے نکلے ہیں ہمیں جوش میں آکے مزید پریشانیوں کو نہیں دعوت دینی چاہیے اور وہ دی گئی دی گئی اس کی وجہ پتا گیا اب دیکھیں ہمیرے بہت پیارے بھائی ہیں وہ اب وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کہا میرے پاس کالی information آئی اور یقین جانے میرا ابھی میری condition ایسی ہے کہ مجھ سے یہ بات نہیں ہو پا رہی کہ میں کیا ایسا کروں جس کے لیے ان کا کوئی فائدہ ہو سکے وہ کیا رہا ہے stay لے لیا جب court سے stay لیا تو اس کا کیا ہوا stay کا مطلب نہیں لوگوں کو پتا ابھی آپ کا ایک سوال تھا ہماری last discussion ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا stay لے لیا تو پھر وہ work permit کے لیے apply کر سکتے ہیں کہ for example اگر کسی نے stay لے لیا تو میرا یہ ہے سوال کہ کیا وہ کسی اور visa کی طرف switch کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ asylum تو نہیں ہے political asylum is something else اس کی تو proper familiarity ہوتی ہے نا اس میں آپ اپنی documentation دکھاتے ہیں کہ میرے country میں میری جان کو خطرہ ہے میرے لیے یہ problems ہیں اس کی وجہ سے میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں میری family یا جو بھی ہے آپ کو یاد ہے ہمارے پاس ایک ہماری company میں ایک تھے جنہوں نے political asylum لیا ہوا تھا ہمارے boss کے کوئی دوست تھے ہاں ہاں وہ جو ریشیا سے آئے تھے ان کو بھی jobs نہیں ملے یوکرین سے آئے تھے لیکن وہ دیکھنا بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو خیر مختلف sympathy ہے تھوڑی بہت sympathy کے علاوہ ان کے لیے different countries کی طرف سے جو ہے نا وہ border open کر دیا گیا کیونکہ وہاں پہ war کی situation ہوگی ار بندہ وہاں سے اپنی جان family کو لے کے نکلا ہے تو کینیڈا نے ان کو accept کیا انہوں نے کینیڈا کے لیے ان کا میں نے application آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا کی application میں نے خود ان کی process کی اور ابھی وہ اسی وزار میں جیسے ہو لیکن وہ ترکی میں stay کر رہے ہیں اس کو ان کو legally asylum دیا گیا ہے اب problem یہاں پہ کیا ہوئی کہ یہاں پہ stay ملتا ہے stay کا مطلب یہ ہے کہ جو situation جہاں پہ تھی وہیں پہ روپ دی جائے ٹھیک ہے جی اب ان کی situation کیا تھی کہ ان کا ڈی آر سی نہیں بنا وہ اپنی application واپس لے سکتے ہیں case واپس لیں گے definitely اگر لیں گے تو وہ ہی کہیں move کر سکتے ہیں اب case واپس لیا تو over stay کا issue آ جائے گا penalty بھرنی پڑے گی اب یہ ایک بڑا situation ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ میں نے بتایا بھی تھا کہ ٹونٹی ٹو ڈیز کے لیے 3500 ڈیراز اس time بھرنا پڑا یہ تو بھرنی پڑتی ہے کسی بھی ملک میں ہاتھو اب یہاں پہ situation یہ بن گئی کہ وہ stay ہے اور stay میں انہوں نے جو مجھے بتایا وہ یہ تھا اور وہ بڑی خطرناک situation ہے کہ ان کی hearing کی جو date بن رہی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سال بعد کی بن رہی ہے اب ڈیڑھ سال بعد اب ترکی میں ڈیڑھ سال کا stay تو ہو گیا stay ہو گیا اب کیا ہوگا اب stay ہے آپ کے پاس ایک آپ کے پاس ایک court کے orders ہیں court کا document ہے جس کی basis پہ آپ کہہ رہے ہو جی کہ i am living on this day legally but you cannot do the work آپ کام نہیں کر سکتے اب work permit کے لیے apply نہیں کر سکتے آپ کے لیے working situation nil ہوگی اب جو employer ہے جس کے پاس آپ job کر رہے ہو مثال کے طور پہ آپ factory میں job کر رہے اس کو بتا کہ یہ بندہ آپ move نہیں کر سکتا یہ فس گیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور specially مجھے افسر سے کہنا پڑتا ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہمارا نقصان کرتے ہیں میں کیا بولوں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر کسی کو نہیں رہا میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن میرا دل روتا ہے کہ کم از کم اپنوں کے لیے جو لوگ اپنے گھر سے نکلے ہیں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو میں proper feed کر سکوں دارہ ان کے لیے کچھ سوچیں اب یہ جس نے مشورہ دیا تھا وہ بھی تو کوئی سمجھدار تھا نا ظاہری بات ہے سمجھدار سمجھا تو اس کے مشورے پہ حمل کیا ہے لیکن situation دیکھیں نا یہ بہت بڑی situation اب انہوں نے مجھے بتایا کہ تین ماہ کے اندر میں نے factory job کی factory job اتنی سخت ہے کہ آپ کو پتہ ہی factory میں کیا ہوتا ہے کبھی bundle اٹھانے پڑ سکتے ہیں کبھی labor ہمارے پاس نہیں labor کام کرتی تھی کتنے کام کرتے تھے تو لڑکوں کو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے تو اس ساری situation میں ایک tough کام کرنے والا بندہ اس کو tough کام کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے جی کہ سب کی salary دے دی گی میری salary روپتی گی کیوں جی؟ وہ جی آتے ہیں اور دیتے ہیں اچھا جی کرتے ہیں ان کا پتہ ہے کہ یہ legally کام کر نہیں سکتا یہ کہیں پولیس station جا نہیں سکتا کسی کو یہ بتا نہیں سکتا کہ میں نے یہاں پہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ میرے پیسے نہیں دے رہے ہیں اب اگر legally stay ہوتا اس کا وہ کہیں بھی case file کر کے ان کے اوپر وہ پورا اپنا claim کر سکتا تھا ان کو penalty پڑ سکتی ہے لیکن وہ نہیں کر پایا میں نے پہلے بھی ایک عرض کیا تھا یہ تو ایسا ہے کہ نہ صرف ہاتھ کرتے بلکہ ہاتھ کا تو اس میں کیا ہوا کہ problem سب سے بڑی یہ بنتی ہے کہ اب وہ بندہ فس گیا definitely اب اس کی situation کیا ہوگی آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ اب اس میں total cost کتنی آئی اس کو estimate کرتے دیکھیں ڈیزا آپ نے apply کیا مثال کے دور پہ 50 سے 60 ڈھا رپیہ کا خرچہ ہے جو آپ کا وہ ایناٹولیا میں آپ نے فیس پی کی اس کے بعد دو سے 50 ڈھائی لاکھ رپیہ دو لاکھ راؤنڈ آپ کی ٹکٹ کا خرچہ آیا اس کے بعد آپ وہاں پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے جو بھی اپنا ٹی آرسی کے لیے اپلائی کیا تو کم از کم دس ہزار لیرہ اس پر خرچہ آ گیا دس ہزار لیرہ کا مطلب ایک لاکھ سوہ لاکھ رپیہ وہ ہی بن گیا ریجیکٹ ہو کے illegal ہو کے بیٹھ گئے اور ایک اور condition ہے جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ ہمارا یہ view تھا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو ترکی میں رہنے کی جو living cost ہے وہ بہت low تھی کہ for example آپ لوگ ایسے ہی سمجھ لوگ کے جیسے آپ پاکستان میں northern areas میں جاتے ہیں جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے ترکی میں visit کا almost اتنا ہی خرچہ تھا اس وقت ایسے ہی ہے لیکن اب وہ میرے خیال میں ڈس ٹھری ٹائمز ایکسپینڈ کر گئی ہے زیادہ مہنگا ہو گیا تو یہ چیز بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے یہ اصل میں نا انفلیشن تو ساری دنیا میں آئی ہے نا آپ یہ دیکھیں ہمارے انگلینڈ کے زیادہ تر customers ہیں تو وہ وہ بھی چیک رہے ہیں اسی حساب سے کہ ہماری جو ہے نا بچت نہیں ہو پاری وہ بھی بڑے پریشان ہیں اچھا یہاں پہ ایک ہماری یہ ریزن بتائیں ٹھیک ہے کیونکہ جب کچھ لوگ ہم سے connect ہوتے ہیں وہ بے شک دو چار بھی کیوں نہ ہو ان کو curiosity ہوتی ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں ویڈیو بنا رہے ایسا کیا ہے اور definitely جب ہم پاکستان آئے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم واپس جانے والے ہیں ایک ڈیڑھ ماں تک ہاں تو وہ واپس کیوں نہیں گئے آپ اس کی بھی ریزن اس کی ریزن میں بتاتے ہیں اور آپ کدھر جانے والے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں نہیں وہ ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ڈیو تو سم ریزنز کہ میں کب اور کہاں موو کروں گا کیونکہ اس سے وقت سے پہلے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا جب بندہ authentic بات ہو تو پھر بندہ ڈسکلوز کرتا ہے بات نہیں کرتا اچھا پہلی تو ریزن یہ تھی کہ ہم پاکستان جب واپس آئے تو ڈیفینیٹلی نائنٹی ڈیز کا ایکزٹ تھا ہمارا ہم نے کہا جی تھرٹی ڈیز کے بعد ہم نائنٹی ڈیز کے بعد دوبارہ ہم واپس جانے والے ہیں لیکن پرابلم یہ بنی کہ جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اس سے مجھے ایک اور آفر ملی میں نے اس کمپنی کے ساتھ جب جوائننگ کی تو ڈیفینیٹلی مطلب آئی ہیڈ ٹو ریزن مطلب آئی ہیڈ ٹو ریزن فرم ڈی پریویس کمپنی اس سے میں نے ریزن کیا اور ورک پرمنٹ فینش شاہری بات ہے ان کا ورک پرمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد میں نے نئی کمپنی کے ساتھ جب جان کیا تو ان کا بھی سیٹ اپ کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے ان کے آن لائن سرورز اور ایچ اینڈ ایوری ٹنگ یہاں پہ جو ٹیم کام کر رہی اس کو فارمنگ کر رہا ہوں اس پہ اوپر میرا کام چل رہا ہے تو پاکستان میں جو ان کا آفس ہے وہ ایک برانچ یہاں پہ بھی بنانا چاہ رہے ہیں on my behalf تو اس کا سیٹ اپ ابھی کمپلیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی آپ آن ورک ہی پاکستان میں سٹیک کیا ہوا ہے آپ کیونکہ آپ کام پہ ہیں بلکل بلکل میں اپنے کام پہ ہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ next جو ہے مطلب یہاں سے اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد میں definitely ورک پرمنٹ کی بیسز پہ اسی کمپنی کی ورک پرمنٹ کی بیسز پہ میں واپس اسلام بول شفٹ کروں گا ترکی میں ٹھیک ہے تو یہ ریزن سی دوسرا ریزن کے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے تو definitely آپ کوئی پتا ہے جب آپ کوئی نئی جاب شروع کرتے ہیں تو اس کے مسروفیت اتنی ہوتی ہے ان کے اپنے جو ہیں وہ سٹینڈرز ہیں ظاہری بات ہیں ان کے اپنے کام تھے ٹاسک تھے جن کو پورا کرنا پھر سمجھنا ٹریننگ ایچ تو اس میں جب مائنڈ لگا ہو تو پھر اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ بندہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ بھی کر سکے اور پھر نکال سکے اگزاسٹ ہو جاتا بندہ تو آج کا دن یہ تھا کہ میں ریلیکس تھا مطلب آج کا دن میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ گھر پہ آرام کرنا ہے کوئی کام نہیں کرنا کسی قسم کا بھی آن لائن کا تھوڑا بہت کام تھا لیکن سب کی یہ ریکویسٹ ہے اور میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کانٹینیوزلی ویڈیوز بنایا کریں کیونکہ جو انفرمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس وہ نہیں دیکھنے کو ملتی یا کہہ لے کہ اتنی بیٹیل میں کوئی بھی نہیں بتاتا اور پروپر ایکچوال جو سکس ہوگی میری ہر طول ہمکان کوشش ہوگی کہ میں ایک سے دو دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہا ہوں کیونکہ جیسے جیسے پروبلمز بڑھتی جا رہی ہے نا ویسے ویسے لوگوں کی کریوسٹی بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اتنی زیادہ ایمیلز آتی ہیں میسیجز آتے ہیں لوگ کالز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ بار بار ان کا ایک سوال ہے کہ ہمیں ریپلائی کیوں نہیں آرہا اور ہماری پہلے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ موسٹلی لوگوں کے سوال وہ ہوتے ہیں جن کا میں میں آرڑی ویڈیوز کے اندر جواب دے چکا ہوتا ہوں یہ دیکھیں نا اب میں اس کا جواب کیسے دے دوں اب میں نے بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی میری آرڈر ویڈیوز جو اسی ٹاپک کے لیٹڈ بنی ہیں ان کو سنیں اگر ان میں آپ کو اپنا جواب نہیں ملتا تو اصل میں دیکھیں پھر میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک جواب دوبارہ مجھے ظاہری بات ہے ایک ویڈیو ہوتی ہے میرے پاس ابھی فریش انفرمیشن ہے ہو سکتا ہے دس دن بعد یا پندرہ دن بعد یا مہینے بعد یہ انفرمیشن میرے مائنس کے پوجہ اور میں نئی انفرمیشن پر بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو مسکائیڈ کروں یا غلط انفرمیشن دوں اور آج تک اللہ کا شکر الحمدللہ کوئی بھی وندہ یہ مجھ پر کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے جو انفرمیشن دی ہے وہ صحیح نہیں تھی چاہے میرے پاس انفرمیشن کیلکولیٹڈ ہوتی ہے لیکن جو ہوتی ہے پریسائس ہوتی ہے میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں اس کے اوپر ڈیٹیلز لیتا ہوں سٹڈی کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو باقی یہ کہ آپ میری ویڈیوز دیکھیں بہت سے لوگوں کے جو سوال وہی ہوتے ہیں جو آرڈی میں ویڈیوز میں بار بار کلیر کر چکا ہوں تو کائنڈی آپ ویڈیوز کو دیکھا کریں اور اس میں آپ کو سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو آج کا انڈسکشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنا اور اس چینل کا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ